اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم تو مائی چینل مجھے آپ سکتے ہیں اللہ بلیس ہوں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں ویورس بیٹلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جنوبیشہ میں کس طرح آئے تھی محمد بن قاسم محمد غوری شاہ شب سندین آت تمش اور اس کے بارے میں ہم نے بتایا دو تین آور تھی اس کے بعد مسلمان جنوبیشہ میں حصہ دوم آتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے خراندانی خیل جی یعنی خیل جی سلطان جلال الدین پر روشاہ خیل جی یعنی یہ سیکنڈ پارٹ ہے پیارے پارٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا جلال الدین پر روشاہ خیل جی سلطان جلال الدین پر روشاہ خیل جی اور خراندانی خیل جی کی حکومت کا بانی تا سلطان کا حصہ ملک پہ روشتہ اور اس کا دولہ حکومت بارہ سو نوے عیسوی تا بارہ سو جیان میں عیسوی ہے پھر اس خیل جی نے دہلی سے چند میل کے پاسلے پر اپنا در الحکومت بنایا بلبن کے اپاد پر اس کا پوتا کی ایک بات سلطانی دہلی کے تخت پر بیٹا لیکن وہ جلدی یا شہیشت میں پڑ گیا اور کاروبار سلطان سے غبلت اختار کرنے لگا اختیارات کے باگ دور درباری سازشوں کے ہاتھ میں چلی گئی اور حکومت کا شرازہ بھی کرنے لگا آخر کار پہ روز خیل جی مبارہ سو نوے عیسوی میں کیقباد کو برطراب کرکے کیقباد کو برطراب کرکے جلال الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا جلال الدین ترکوں کے خیل جی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا خیل جیوں کے تخت پر قابض ہونے سے تاریخ ہندو پاگ میں ایک نئی دور کا آغاز ہوا اور حکومت خاندان غلامان کے سلطانوں سے خیل جی خاندان میں انتقل ہو گئی جب وہ سلطان منا تو اس کے عمر ستر برس تھی اس نے بڑی نرمی سے حکومت کا کاروبار چلایا یہ وہ بہت احسن طریقے سے معاملات کو چلاتے تھی اس کے بعد سلطان علاودین خیل جی کا نمبر آتا ہے علاودین خیل جی سلطان پر رشاہ خیل جی کا بتے جاتا علاودین نے اپنے چچا جلال الدین پر رشاہ کو اس راستے سے اٹھایا بارہ سو چیان میں اسوی میں پر رشاہ کے قتل کے بعد بادشاہ بنا اس کے عہد حکومت بارہ سو چیان میں اسوی سے تیرہ سو سولہ تک ہے اس نے سلطان دیلی میں ایک نئی روح حکوم کی علاودین نے پانی کی طرح روبیہ بہا کر دیلی کہ عوام کو اپنا تربدار بنا لیا علاودین خیل جی نے تمام ہندوستان کو پتہ کرنے کی طرف توجہ دی اور اس معاملے میں وہ بلون سے بلکن مختلف تھا اس کے دور میں سلطنت میں بہت وسط ہوئی اس نے شمال ہندوستان کے علاقے دکن کی ریاستے اور مہاراشتر پتہ کیا منگولوں کے خلاف دیپائی اقدامات اس دور میں منگول بار بار ہندوستان پر عاملے کرتے تھے تو اس نے اپنی دیپا کے خاطر چند قدم اٹھائی علاودین کے عہد میں منگولوں نے بارہ سو چیان میں اسوی سے تیرہ سو پانچ اسوی تک کم اس کم چھ مرتبہ ہندوستان پر برپور حملے کی لیکن ہر مرتبہ انہیں شکست کا سامنا ہوا شمال مغربی سرحدات کے جانب سے منگولوں کے حملوں سے باجنی کیلئے اس نے کئی اقدامات کی ایک منظم باعت تیار کی منگولوں کو سزائی دید دیلی کے قیلوں کے مرامت کروئے اور منگولوں کے راستے پر قیلے تعمیر کی اصلی اصادی پر توجودی سرحدات کی قیلوں سرحدات کی بازت اور دیکبال کیلئے دیانتدار آپسرام مقرر کی غازی ملک کو تیرسو پانچ اسوی میں پانجاب کا گورنر مقرر کیا گیا تاکہ وہ منگولوں پر نظر رکھے جنوب کے طرف پیش قدمی علیہ الدین خلی صرف شمال ہند تک محدود نہیں رہا اس نے جنوب ہند پر بھی نظر مرکوز کی تیرسو چیسوی میں ملک کا فور کو ملک کاپور کو دکن کے مہم پر روانہ کیا جس نے دیوگیر کے حاکم رام چندر کو شکست دیا اور اس کی بیٹی کی سلطان کے بیٹے خزرخان سے شاید کروائی ملک کاپور نے دکن کے دوردراز ریاستوں کو علیہ الدین کے سلطانت میں شامل کیا تیرسو تیرسو چیسوی میں ملک کاپور نے جنوب میں مہاراشتر کوپا تھا کیا اور اس طرح جنوب ہند پر بھی علیہ الدین کا اقتدار قائم ہو گیا انتظام سلطانت علیہ الدین نے وسیع بیمانے پر اصلاحات ناپس کی انتظام امور کو بہتر طریقے سے جلانے کے لئے محکم جاسوسی کو اثر نو محنظر کیا اس کے آدمی مرکزی حکومت چیس شعبوں پر مشتمل تھی علیہ الدین نے تمام ملک کو سعبوں میں تقسیم کر رہا تھا اور ہر سعبہ زیلوں میں منقصیم تھا علیہ الدین کا ادقال تیرسو سلطانت میں ہوا اور اس کے ساتھ خیلی خاندان زوار پذیر ہو گیا اصلاحات علیہ الدین نے وسیع بیمانے پر اصلاحات ناپس کی شراب پر مکمل بابندی ناپس کی علیہ الدین خیلی ایک مضبوط و کمرانہ والا منتظیم تھا اس کے مالی اصلاحات سے ملک کے عوامہ اور سرکاری خزانے کو بہت پایدہ پونچا زمین کا سروے کیا گیا اور پاون میں بی اصلاحات کی گیا علیہ الدین اگرچہ خود انپل تا لیکن حیل معادب کا بڑا قدردان تا اقتصادی نظام علیہ الدین خیلی جنہ ملک میں اقتصادی اصلاحات ناپس کی اس کے آدمی ہر چیز کے قیامت مقرر کی گئی تھی اور اس پر سختی سے عمل کروایا جاتا تھا اشیاء کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کیلئے ٹرانسپورٹ کے حوصل عبضائی کی جاتی تھی قاعد کے دوران ڈیلروں کے ذریعے عوام کو راشن پراہم کیا جاتا تھا لوگوں کو سست دام و ضروریات زندگی کے پراہمی کے خاطر منڈی پر کنٹرول حاصل کیا گیا اور اس مقصد کیلئے افسران مقرر کیے گئے تھے بادشاہ اقتصادی امور میں ذاتی دلچسپی لیتا تھا اس کے علاوہ ذاتی سرکاری و حدیدانوں کے ذرائع امدن کا سختی سے محاسبہ کیا علاوہ الدین خیل جی ایک قابل و کمران تھا اس کا انتقال تیرے سوسول عیسوی میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی خیل جی خاندان زوار وزیر ہو گیا تویورز یہ دو مسلمان جنوبی شاہر میں جب آئے تو یہ حصہ دوم جو ہے ہیسٹری کے کلاسک سے نیالی گئی ہے خاندان خیل جی اس میں پہلے نمبر پر سلطان جلال الدین پیرو شاہ خیل جی آتا ہے اور دوسری نمبر پر سلطان علاو دین خیل جاتا ہے اس کے بعد قدب الدین مبارک شاہ خیل جی کا نمبر آتا ہے تو وہ ہم یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا اس لئے ہم وہ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ مویور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس میں جو ام سی کیوز ہیں اور ایکسرسائز وہ بھی حل کریں گے اور یہ جو لیٹسٹ ام سی کیوز ہے جیوگراپی اسلامیات سائنس ماتیمیٹکس ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس سٹے کے بعد ماتیمیٹکس کا کورس شروع کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ترتیب سے حل کریں گے سائنس کے ام سی کیوزی اپلوڈ کریں گے یعنی ایک کبریہنس یو میٹیریل آپ کو انشاءاللہ ساری نٹس یا سی ایس ایس سارے کمپیوٹیٹ ایکزام کیلئے ہم آپ کو تیار کریں گے اس کے علاوہ ٹیچنگ کورس پیس ٹی سی ٹی 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 ای ٹی قاری ڈی ایم وہ سارے ہم انشاءاللہ اس میں کور کریں گے ہم ساتھ ہی لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز اور ایم سی کیوز بھی اپلوڈ کریں گے تو دوستو یہ آپ کے لئے انشاءاللہ بہت پہلے دیں گے آپ بار بار دیکھیں ویڈیو کو اور اس کو جو ہے اچھی طرح ذہن رشیل کر لیں آپ تیارے کی سلسلے میں رٹہ لگانے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور انشاءاللہ آپ اتنا تیارے کر لیں گے کہ آپ بلکل اس سلسلے میں پرسن نومبر حاصل کریں گے خود ہم بھی بکس جو ہے اس کو پڑھتے ہیں تیارے کیلئے ہیں اور اس تیارے کی سلسلے میں بھی یہ تیارے بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی تیار کراتے ہیں تو ویورز اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد کریں اور خود اعتماد پیدا کریں اور مہندت کریں توڑا زیادہ تو آپ یقیناً میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ آپ نائی ڈی پرسنڈ نائی سو پرسنڈ بھی آسید کر سکتے ہیں آپ میتیمیٹکس پر توجہ دے جنرل نالج ہیسٹری اور کرنٹ اپیر اس پہ توجہ دے سانس جو ہے تو اب یہ ارکوئی سانس کے طرف جو ہے زور لگاتا ہے ہو تو ہیسٹیو سسٹم اور ہیمون بڑی سسٹم کوئی کو یاد ہے ہر کسی کو یاد ہے تو آپ کو ایک سبجک پہ نہیں آپ کو تمام سبجک پہ توجہ کرنا پڑے گا تو ابھی تک کیلئے اتنا کبھی ہے ویورس دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی